ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سریز کے ٹینت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں نینزنگ اور زوان کو ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں نینزنگ اس سے سوری کرتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکی اس پر زوان کہنے لگا میں تم پر غصہ نہیں ہوں اور ویسے بھی جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے اختیار سے تو باہر تھا اینڈ نینزنگ بولی میں جانتی ہوں تم ابھی بھی پریشان کیوں ہو کیونکہ میں نے تمہیں کریئٹ کیا تھا نا لوجک کے اکوڈنگ تو میں تمہاری موم ہوئی اور کوئی اپنی موم سے ڈیٹ کیوں کرنا چاہے گا بھلا زوان کو تو اس کی اس بے وکوفانہ بات پر کافی ہسی آئی کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن چلو ابھی سوچ لیتا ہوں بتاتا ہے کہ میں الجن میں اس لیے ہوں کیونکہ میری لائف کا کوئی مقصد نہیں بلکہ میں تو انسان بھی نہیں ہوں پہلے کم از کم مجھے اس بات کی تسلیت ہوتی کہ میں ایک انشینٹ ہوں جو یہاں ٹریول کر کے آیا ہے پر اب سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا کیونکہ مجھے کبھی بھی اپنے بچپن کے بارے میں کچھ یاد نہیں آیا اور جب میں ہوں ہی نہیں میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تو میرے زندہ رہنے کا کیا مقصد نینزنگ کو اس کے لیے کافی برا لگ رہا تھا کہنے لگی جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا میں تمہاری پوری رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار ہوں اینڈ زوان بولا کام آن مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ مت کرو مجھے بس دو دن دے دو تاکہ میں یہ پتہ لگا لوں آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے نینزنگ بھی سمجھ گئی کہ اگر اسے اس الجن سے باہر نکلنا ہے تو اسے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی اسے حق کرتے ہوئے بولی مجھ سے پرومیس کرو تم جب بھی یہ فگر آؤٹ کر لو گے مجھے ضرور بتاؤ گے زوان اسے پرومیس کر لیتا ہے اب نینزنگ کو بھی کافی سکون ملا اور اسے اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی اگلی صبح آفیس جاتے ہوئے نینزنگ اس کے لیے ایک چٹی رکھتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے آج کی دن اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگا لیا ہے تو مجھے کال کر لینا اور اگر نہیں تو میری طرف سے ایک آئس کریم لے کر کھا لینا اس کے بعد آفیس کا سیندی کھایا جاتا ہے جہاں یہ کینگ ابھی آفیس جا ہی رہی تھی کہ باہر سے ہی اسے اپنے ٹیبل پر کافی سارے گفٹس رکے نظر آئے وہ دیکھ کر تو حیران ہوتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پورا سٹاف کافی اداس چہرے لے کر جمع ہو گئے یہ کینگ کے پوچھنے پر لوزنگ نے بتایا کہ میں نے ان سب کو انفارم کیا کیونکہ میں اس بات کو اور سیکرٹ نہیں رکھ سکتا تھا میس جاؤ تو انہیں حق کرتے ہوئے رونے لگی جس پر یہ کینگ بولی کہ کوئی بھی لڑکی نہیں روئے گی کیونکہ لڑکیاں روتے ہوئے بہت اگلی لگتی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری پیاری سی پریہ اگلی لگے پر یہاں تو دونوں لڑکوں نے ہی رونا شروع کر دیا یہ کینگ ان کو تو دونوں نے اسے منع بلکل بھی نہیں کرتی بلکہ الٹائن ہی چڑھاتے ہوئے ان کی پکچرز لینے لگی آفٹر درد بتاتی ہے کہ سالوں سے اس کمپنی میں رہ کر میں نے بہت زیادہ محنت کی اور اب میں کافی زیادہ تھک چکی ہو تم لوگ ایسے سمجھو جیسے میں ویکیشن پر جا رہی ہوں میرا بھی تو حق بنتا ہے نہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا جب چاہے سو جاؤں جب چاہے اٹھوں اس کی یہ ایموشنل سپیچ سن کر باقی سب بھی اسے نیکس لائف کے لیے گوڈ لک کہتے ہیں اور پھر ایک ساتھ پکچر لینے لگے نیکس سین میں جیسی ہی زوکن کو اس کے ریزین کے بارے میں پتا چلا وہ فوراں سے غصے میں اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا تم کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا اس کے اتنا غصہ کرنے پر بھی یہ کنگ اس نے کافی نورملی بات کرتی ہے کہ تم جو کچھ مرضی کہلو لیکن میں اپنا مائنڈ نہیں بدل سکتی یہ کچھ فائلز ہے جسے میں نے چیک کر لیا ہے تم اس پر سائن کر لینا زوکن وہ فائل نیچے پھینکتی ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے پیار نہیں ہوا اس پر یہ کنگ اس سے نظریں ملائے بغیر کہنے لگی میں اس وقت پاسٹ کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی یہ سن کر زوکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ کنگ رات تک اپنے آفیس میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی پھر سب کے جانے کے بعد ننزنگ اس کے پاس جاتی ہے اس کا سامان لے جانے کے لیے جس پر یہ کنگ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس بٹھایا دونوں ہی ساتھ بیٹھ کر کافی ساری باتیں کرتے ہیں یہ کنگ اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہنے لگی مجھے تم پر پورا بروسہ ہے ایک دن تم زوکن کی طرح ایک اچھی رائٹر بن جاؤگی ننزنگ کو تو خود سے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ زوکن کی طرح اچھی رائٹر بن سکے گی لیکن اگر یہ کنگ نے کہہ دیا تو یقیناً وہ کر سکتی ہے ساٹھ ٹائمز پرن کرنے کے بعد ننزنگ اس کے ساتھ اس کا سامان لے کر جاتی ہے اور یہ کنگ اپنے کار میں جاتے ہوئے کافی سٹسفائیڈ لگ رہی تھی یہ فائنلی جو اس نے زوکن کے ڈیر سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا پر ادھر زوکن کافی بڑی الجن میں ہے یہی سوچ سوچ کر کے آخر یہ کنگ کے لیے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے اسی طرف یہ کنگ آتی ہے ایک بیکری شوپ میں انہیں بتاتی ہے کہ میں نے اپنی جوب سے ریزائن کر دیا ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہاں پہلے کام کیا کرتی تھی نیکس سین میں ننزنگ کو دکھایا گیا جو آفیس سے واپس آتے ہوئے زوان کے پاس جا کر اس کا حال پوچھنا چاہتی تھی مگر یہ سوچ کر نہیں جا پائی کہ اسے اپنی الجن خود ہی سلجانی چاہیے تو ادھر زوان سوچوں میں گم بیٹا ہوا تھا جو شاید ابھی بھی اپنی لائف کا مقصد نہیں سمجھ پایا ننزنگ آج رات موم کے ساتھ سونے کے لیے کہتی ہے جس پر موم نے بھی اسے اپنے ساتھ لٹا دیا پھر باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے ہم انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے موم تو اس کے لیے کافی زیادہ وریڈ ہو گئی اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے مجھے پوری بات بتاؤ تم یوزول ہی تو ایسی باتیں نہیں کرتی اس پر ننزنگ نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک دوست ہے جو اپنی لائف کو یوزلے سمجھتا ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں موم بھی بڑے پیار سے بتانے لگی کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی لائف کیسی ہوگی ایون کہ ہم اپنے پیرنٹس بھی اپنے لیے خود چوس نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف وہی ہوتی ہے جسے ہم خود اپنے لیے بناتے ہیں اپنی فیورٹ ایکٹیوٹیز کر کے ہاں لیکن ضروری نہیں کہ لائف کی ہر چیز ہمارے اکورڈنگ چلے کچھ چیزوں پہ ہمیں بھی کمرومائز کرنا پڑتا ہے نینزنگ بھی اپنی موم کی باتوں سے کافی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے پھر ان کو تھینکیو کر کے اور گوڈ نائٹ بولتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی اسی طرف زوان کو دکھایا گیا جس نے آلریڈی ہی اس بارے میں کافی زیادہ سوچ لیا تھا نینزنگ کی رکھی ہوئی چیٹ پڑتا ہے اور پھر ہوا لینے کے لیے باہر آ گیا ادھر نینزنگ بھی ابھی تک نہیں سوئی اسے دیکھ کر بتانے لگی کہ مجھے موم نے لائف کے بارے میں کیا سمجھایا تم بھی باقی سب کچھ بھول کر وہی کرو جو تمہیں پسند ہے ایسے تمہیں بھی تمہاری لائف کا مقصد مل جائے گا زوان اسے اس بارے میں سوچنے کے لیے منع کر دیتا ہے کہ سوچنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں جس پر نینزنگ بولی کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ تو تم نے کھانا پینا بھی چوڑ دیا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا اور میرا چارمین بوئی فرنڈ اگلی بن گیا تو دیکھ لینا میں تمہیں فیری کو واپس کر دوں گی زوان کو بھی اس کی باتیں سن کر کافی زیادہ موٹیویشن ملی لیکن اس بات کا افسوس ابھی بھی تا کہ اسے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد زنگ کو بھی اس کے موہ سے یہ بات سن کر اس کے لیے برا لگا پھر کہنے لگی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری پوری رسپونسیبلٹی لوں گی پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو گوڈ نائٹ کہتے ہوئے چلے گئے اور فائنلی زوان کو بھی سکون کی نیند آئی نیکسٹ موننگ زوکن کو اپنے ڈیڈ کے ساتھ دکھایا گیا جہاں ڈیڈ اسے کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا اگر یہ کینگ نے ریزائن دے دیا تو کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ گیا ہوں کمپنی کے بوس ہو تمہیں کمپنی کو چلانا آنا چاہیے زوکن بولا کہ اگر آپ کو کبھی بھی مجھ پر بلیو نہیں تھا تو مجھے کمپنی بنانے کے لیے سپورٹ کیوں کیا یہاں ڈیڈ نے بھی ساری پول کھول دی کہ مجھے تم پر نہیں بلکہ یہ کینگ پر بلیو تھا اگر وہ پروپوزر لے کر میرے پاس نہ آتی تو شاید میں کبھی بھی تمہاری مدد نہ کرتا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری ساری شرطیں مان جائے گی زوکن بھی بیتابی سے پوچھنے لگا کہ آخر آپ نے ایسی کیا شرطیں رکھی تھی اینڈ ڈیڈ بولا کہ میں نے اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے سے منع کیا تھا ورنہ تو میں اپنی انویسمنٹ واپس لے لوں گا پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی بات کی اتنی پکی ہوگی میں نے تو صرف اسے درانی کی کوشش کی تھی کہ کہیں وہ تمہاری پروپٹی کا فائدہ نہ اٹھائے اس پر زوکن یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ میں آپ سے لیا ہوا ایک ایک روپیاں واپس کر دوں گا لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میری لائف کو کنٹرول کرنے کا ایک سین میں یہ کنگ کو اپنی موم کے ساتھ بیکری میں کام کرتی ہوئے دکھائے جاتا ہے بلکل ہی ویسے جس طرح وہ پہلے ہی کیا کرتی تھی کہیں زوکن کی کال آئی جسے اگنور کرتی ہوئے ریسیو نہیں کرتی اور یہاں زوکن اسے ہر طرف ڈونڈونڈ کر تھک چکا تھا اسے وائس میسج کر کے کال اٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم گھر پر بھی نہیں ہو تو آخر کہاں چلی گئی اگلی سین میں زوان کو دکھایا گیا جسے فائنلی وہ گفٹ ریسیو ہو جاتا ہے جو پورٹر شوپ میں اس نے اور نینزنگ نے مل کر بنایا تھا یہ کہتی ہوئے کہ یہ والا گفٹ ہمیں ہمیشہ کے لیے آج کا دن یاد دلائے گا یہاں نینزنگ اسے ہیلپ کے لیے آواز لگاتی ہے اور اسے ٹیلیپورٹ ہو کر جانا پڑا پھر دیکھا کہ وہ ایک بچے کے جولے میں آ گیا ان تک کہ نینزنگ نے تو اسے چوسنی بھی پکڑا دی کہنے لگی کہ ہماری فیملی میں تمہارا سواگت ہے آج کے بعد تم ہماری فیملی کا میمبر ہو اور جو بچپن تم نے نہیں دیکھا میں وہ تمہیں سارا دکھانا چاہتی ہوں اس کے بعد اسے مزے مزے سے سٹوڈرز کی طرح پوائن پڑھانے لگی چپکے سے کومک بک دیتی ہے اور پھر خود ہی ٹیچر بن کر اس کو پکڑ بھی لیا یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا سارا دیان کومک بک پر تھا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی جا کر کلاس سے باہر کھڑے ہو جاؤ زوان کو تو اس کی سرکتوں پر کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی آفٹر دیکھ دونوں گریجیویشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ مزے مزے کے پوزز بنا کر پکچرز لیتے ہیں کیونکہ زوان کو آج ایک نئی زندگی ملی اس لیے نینزنگ نے آج کے دن کو اس کا برڈے بنا دیا کیک کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کافی ساری ڈیکوریشن کر رکھی تھی اور اسے وش مانگنے کے لیے کہتی ہے اس پر زوان نے وش کی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ کر یہاں نینزنگ کو پروٹیکٹ کر سکوں دونوں ہی ایک ساتھ کینڈل کو بلو آؤٹ کرتے ہیں اور فائنلی زوان نے نینزنگ کو کس کر دی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ زوان نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے بس وہ یہاں رہ کر ہمیشہ نینزنگ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن انفورچننٹلی زوان اسی دوران غائب ہو جاتا ہے کیونکہ نینزنگ کی انفورگٹیبل لب والی وش بھی پوری ہو گئی پہلے تو نینزنگ کو لگا کہ شاید وہ میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے لیکن پھر روتے ہوئے اس کو ڈونڈنے لگی فوراں سے باگتے ہوئے گھر آئی یہاں سے چابی لے کر زوان کے گھر جاتی ہے اور اس کی علماری چیک کرنے لگی جہاں انشینٹ ایرا کا وہ سمان جو کہ زوان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا سارا کا سارا غائب تھا اس پر نینزنگ سمجھ گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس چلا گیا ہے روتے ہوئے اسے پکارتی ہے اپنی ہیلپ کے لیے بلانے لگی لیکن اب زوان اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا دوسری طرف زوان کو دکھایا گیا جو کہ اپنے انشینٹ ایرا میں واپس آ گیا اسے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا